اسلام علیکم آج ویڈیو میں بات ہوگی سرطرین موسم میں ہم اپنے چکن کو بغیر کسی دوا کے کیسے تندر اس رکھ سکتے ہیں اور جو پرندے بیمار ہو جائیں تو انہیں بہت جلد بہتر کیسے کریں گے اور سرطر موسم میں چکن میں ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں اتتے ہیں اور انہیں قدرتی طریقہ سے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ان تمام پہلوں پر تفصیلات آپ سے شیئر کی جائیں گی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ڈاکٹر برڈ فارم سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن باروقت ملتا رہے ناظرین اگر آپ فارمر ہیں اور کمرشل لیول پر فارمنگ کرتے ہیں یا آپ نے چھوٹے لیول پر فارمنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے چکن کو کس طرح سے بہتر رکھیں کہ صحیح یہ سردی کے آنے اور موسم کی تبدیلی ہونے سے بیماری کا شکار نہ ہو اور ان کی گروت یا پروڈکشن بھی بہتر رہے اس کے لئے آپ سے شیئر کی جانے والا کریلو نسکہ بہترین کام کرتا ہے اس نسکہ کو بتائی جانے والے خاص طریقہ کار سے استعمال کروانا ہے اگر آپ اسے مطلوبہ مقدار اور مطلوبہ وقت کے حساب سے اپنے چکن کو استعمال کروائیں گے تو اس سے شاندار نتائج اصل ہوں گے اگر آپ کے چکن میں سردی کی شدت سے یا موسمیاتی بدلاؤ سے یہ علامات دکھائی دیں جیسے پرندوں کو کسی ایک جگہ پر کٹھا ہونا یہ اکثر چھوٹے چکس میں اور جہاں آپ نے بہت سے چکن کو فارم کے اندر رکھا ہوتا ہے ان میں یہ علامات عام دیکھنے میں آتی ہے اور اکثر یہ علامات سردی میں اور موسم کے تبدیل ہونے سے چکن میں دکھائی دے گی چکن کا سست کمزور ہو جانا کم کھانا پینا نڈال جسم سوکڑا ہو جانا ٹانگوں پر وزن نہ ڈال پانا دباؤ تناؤں کا شکار ہو جانا یہ سب علامات بھی سردی یا موسمی بدلاؤ کے نتیجہ میں سامنے آتی ہیں اس سے نہ صرف آپ کے چکن کی گروت متاثر ہوتی ہے بلکہ پروڈکشن بھی متاثر ہوگی عدویات پر اضافی خراجات بھی کرنا پڑیں گے جس کی وجہ سے منافع میں بھی واضح کمی آئے گی ان سب علامات سے نڈال دلوانے اچھی نشورما اور بہتر پروڈکشن حاصل کرنے کے لئے گارلک یعنی تھوم کو بتائی جانے والے طریقہ کار سے اور تجویز کردہ مقدار سے استعمال کروا کر نجات حاصل کی جا سکتی ہے گارلک یعنی تھوم کا استعمال اگر آپ پہلے سے کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اسے بتائی جانے والے طریقہ کار سے اسے استعمال کروا کر اچھے نتائج لیے جائیں اسے چکن میں دو طریقوں سے استعمال کروانا ہے پہلا طریقہ کار خوراگ میں شامل کر کے چکن کو کھانے کے لئے دینا ہے اور دوسرا طریقہ کار پانی میں حل کر کے چکن کو پینے کے لئے دیں گے اگر آپ مطلوبہ مقدار سے زیادہ مقدار میں گارلک کو استعمال کرواتے ہیں تو اس سے پرندوں میں نقصان ہونے کے چانس باٹھ سکتے ہیں اوور ڈوز اضافی مقدار خوراگ میں اسے جب کسی چکن کو کھلائے جاتا ہے تو اس سے لوس موشن یعنی خونی پیچس لگ جانا نظام نظام کے اضاف میں سوزش جگر میں سوزش گردوں کے نظام میں خرابی ہوگی اس کو کبھی بھی اضافی مقدار میں چکن کو نہ کھلائیں گارلک یعنی تھوم میں ایسے جز شامل ہوتے ہیں جن کے اضافی ہونے سے اسام کے اندر بلڈ سرکولیشن میں کمی ہو سکتی ہے بلڈ ضرور سے زیادہ پتلا ہو سکتا ہے دل کی رفتار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لہذا اضافی مقدار میں تھوم کو ہرگز ہرگز استعمال نہ کروائیں ناظرین تھوم کی چکن میں مقدار کچھ اس طرح ہوگی کہ اگر آپ اسے خوراگ میں دینا چاہیں تو اپنے چکن کی تداد کے حساب سے فی ایک کلو گرام خوراگ میں نسو چمچے یعنی آدھا چمچہ تھوم کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور دن میں صرف ایک بار کی خوراگ میں ہی کھلانا ہے ہمیشہ اتنی ہی مقدار میں اسے خوراگ میں شامل کریں گے جتنی خوراگ چکن ایک وقت میں مکمل کھا لیں اگلے دن دوبارہ نئی خوراگ مطلبہ مقدار سے تیار کریں اور اپنے چکن کو کھلائیں گے اسے ہفتہ میں دو بار یا مہینہ میں چار سے پانچ مرتبہ چکن کو کھلا کر شاندار نتاج اصل کیے جا سکتے ہیں خوراگ میں شامل کرنے کا طریقہ کر یوں ہوگا کہ سب سے پہلے جتنی مقدار میں تھوم کو خوراگ میں ملانا ہے اس کو گرائن میں یا کسی ہون دستہ کی مندل سے کرش کر کے پیسٹ تیار کر لینا ہے اب اس پیسٹ کو بتائی گی مقدار خوراگ سے خوراگ میں اچھی طرح ملا کر کھلانا ہے تسالی سے مکمل مکس کرنا ہے تاکہ ساری خوراگ میں تھوم برابر مقدار میں مکس ہو جائے کم زیادہ نہ ہونے پائے دوسرا طریقہ پانی میں شامل کر کے پینے کے لیے دینا ہے طریقہ کار بتانے سے پہلے اس کے مکمل فوائد اچھی طرح سمجھ لیں ناظرین تھوم ایک نہائیتی شاندار قدرتی ذریعہ ہے جس میں ایسے بے شمار قدرتی اجزاء برپور مقدار میں ہوتے ہیں جو انٹی بائیوٹیک انٹی فنگل انٹی انفلامیٹری کے طور پر بہترین کام کرتا ہے اسے ہم جوہوں انسیکٹ چیچڑ وغیرہ کے خادمہ کے لیے بھی چکن میں چکن میں استعمال کروائیں گے پرندے جب تھوم کو اپنے اسام میں بذریعہ خوراک شامل کرتے ہیں تو نظامی نظام کے سلسلہ سے گزر کر جب اس کے فوائد فائدہ مند اجزاء خون میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جن سے جوہوں چچڑوں کے خاتمہ میں مدد ملتی ہے اس کے استعمال سے چکن کی جسمانی ہیلتھ جسمانی نشون ماہ بہتر ہوگی انڈوں اور گوشت کی پیداوار میں بھی اضافہ ہونے کے علاوہ ان کے ذیکہ میں بھی شاندار لذت پیدا ہو جاتی ہے چکن کے اسام کے اندر میدہ جگر آنتوں میں نقصان دے جراسیموں کا خاتمہ ہوگا اس کے استعمال سے گفت حازمہ بڑھ جائے گی خون میں شامل جرسوموں کے خاتمہ اور گردوں کے نظام میں بہتری آئے گی ناظرین زمانہ قدیم سے تھوم پرندوں میں بہت سے امراض میں استعمال ہوتا رہا ہے اس کو ہم چکن کی امنٹی میں بہتری لا سکتے ہیں چکن میں کمزوری سستی نڈالپن میں گارلک بہترین نتائی دیتا ہے اسے ہم اپنے چکن کو سٹریس فری یعنی دباؤ تناؤ جیسے محول سے نکالنے میں استعمال کروا سکتے ہیں گارلک کے استعمال سے انڈوں کی بیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ ایک بہترین انٹی انفلامیٹری ہے جسے ہم اپنے چکن کے اندرونی بیرونی اضافہ کی سوزش یعنی سویلنگ میں استعمال کروا کر سوزش میں کمیل آ سکتے ہیں اگر آپ گارلک کو گریلو پر مانے پر یا کمرش لیول پر اپنے چکن میں استعمال کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے اضافی اخراجات میں جو آپ نے کا طریقہ بغور سمجھ لیں اس میں بھی دو طریقہ کار شیئر کیے جا رہے ہیں پہلا آپ تھوم کو اچھی طرح پیس کار پیس سا بنا لیں اور اس پیس میں سے ایک چمچ گارلک پیس اور ایک لٹر تازہ یا نیم گرم پانی میں شامل کر کے اپنے چکن کو پینے کے لئے ہی ابالنا ہے دو منٹ سے زیادہ نہ ابالیں ان دو طریقوں میں اور پہلا خوراق میں بیان کردہ ترکر کار کے فوائد برابر ہوں گے فوائد میں کمی بیشی نہیں ہے گارلک کو آپ چاہے خوراق میں شامل کر دیں یا پانی میں مقدار بیان کردہ ہی رکھیں گے خوراق میں کمی بیشی اپنے چکن کی تدات کے حساب سے کرنی ہے اگر پرندوں کی تدات زیادہ ہوگی تو مقدار خوراق بھی اس حساب سے رکھیں گے سانس کے مسائل ہوں سر نہیں لگ گئی ہو پرندہ مو کل کر سانس لیتا ہو یا لمبے عرصے کے عارضے موشن پتلیں آئیں خوراق حضم نہ ہوتی ہو غیر حضم شدہ خوراق بیٹھوں میں دکھائی دے ایسے صورت میں تھوم بیترین رزلٹ دیتا ہے اسے حفاظی طور پر ایک ماہ میں دو دن مسلسل استعمال کروا سکتے ہیں پولٹری میں تھوم کو بہت حمیت حاصل ہے اور ہر قسم کے چکن کے مسائل میں استعمال کروا کر آپ شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں اس لئے تھوم کو ضرور اپنے بیترین استعمال کروائیں اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعوی میں یاد رکھیں السلام علیکم